مان باد مالکی امید دین لائے گیا ایک دن مقرر ہے جہاں انسان کے تمام کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا گویا یہاں تسلی دی گئی وہاں ڈرائے گیا ایمان اسی کا نام ہے کہ بندہ امید اور خوف کے درمیان اندر ہے زیادہ اللہ کے رحمت پر گھروزہ کر کے کہے یہ کہ کچھ بھی کرتے رو میں بخش دیا جاؤں گا یہ جرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کے احکام کے اوپر تو آدمی ایمان اگر رکھتا ہے تو وہ خوف اور امید کے درمیان بہے گے درتا بھی رہے اور امید بھی رکھتے تو الرحمن الرحیم میں ترغیب دلائی گئی اور مالکی امید دین کے اندر ترغیب کی گئی ادھر ترغیب ہے ادھر ترغیب ہے ادھر امید دلائی گئی ادھر خوف دلائی گیا امید دلائی گئی میری رحمت سے مایوس مت ہونا تو یہ امید ہے اور مالکی امید دین سے کہا گیا جریمت ہو جانا خوف زدہ رہنا اس لیے کہ ہم تمہیں سزا بھی دے سکتے ہیں تو الرحمن الرحیم میں ترغیب ہے اور مالکی امید دین میں ترغیب ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں اللہ نے کہا کہ بدلے کے دن کا مالک ہوں الدین مہنے بدلہ جزا یا سزا دینا تو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہوں وہ تو آج بھی مالک ہے تو یہ کیوں کہا اس نے کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں جواب دیا گیا کہ دنیا میں آرزی طور پر لوگوں کو ملکیت دی جاتی ہے یہ میرا لڑکا ہے میری لڑکی ہے میرا گھر ہے یہ جو اضافت ہے اضافت تملیک ہے دنیا میں لوگوں کو آرزی طور پر ملکیت دے دی جاتی ہے یہ میرا مال ہے یہ میرا گھر ہے یہ میری اولاد ہے تو یہ جو اضافت ہے میری کی یہ میرا کلم ہے یہ میرا گھر ہے تو یہ جو ملکیت ہے آرزی طور پر دنیا میں انسانوں کو دے دی جاتی ہے لیکن آخرت میں یہ جو آرزی ملکیت ہے یہ بھی ختم کر دی جائے گی اور اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی آگے یوم اللہ تملیک نفس لنفس شیعہ وہ دن ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا کچھ بھی مالک نہیں ہوگا یہاں کچھ مالک ہے وہاں کچھ بھی مالک نہیں ہوگا وہاں اللہ ہوگا اور سامنے بندہ کوئی ترجمان نہیں سامنے اللہ پیچھے تو مر کر دیکھنے ہی ستا ہمت نہیں ہوگی ایک پولیس سامنے آ جائے تو آدمی پیچھے مر کر نہیں دیکھتا در کے بارے سامنے کڑا رہا تھا تو سامنے رب ہے وہ صرف دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا اور سوال کے جوابات دینے یوم اللہ تملیک نفس لنفس شیعہ یہ جزا اور سزا کا جو دن ہے یہ وہ دن ہے کہ وہاں کسی کو عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ اگر نکرہ تحتن نفیہ ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے یہاں لا نافیہ ہے اور نفس النکرہ ہے یعنی کوئی اور شیعن بھی نکرہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کے لیے کچھ بھی ملکیت نہیں رکھے گا کہ میں اسے کچھ دے دوں ہر آدمی بھاگے گا بیٹا اپنے باپ سے بھائی اپنے بھائی سے بیوی اپنے شہر سے ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگے گا بچے گا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے اور نیکیاں نہ مانگ لے وہاں یہاں ہم لوگ نیکیوں کی کوئی قدر نہیں کرتے وہاں اتنی ضرورت ہوگی کہ آدمی تمنا کرے گا کہ کاش ہر ہر لمحہ دنیا میں میں نے صرف نیکیاں کمانے میں لگا دیا ہو اس لئے وہاں کا اور کسی کے پاس کچھ ہو گئی صرف نیکیوں کو اوپر فیصلہ ہو گئی تو مالکیو مدین یہ مطلب وہاں